اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علماء و مشایخ اثر نے متفقہ طور پر آپ کو تاج الفحول کے مبارک خطاب سے ملقب کیا آپ کے مناقب نظم و نصر میں تحریر کی گئے فی زمانہ کوئی علمی درستگاہ میں ایسی نہیں جہاں بسد احترام آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو مشکل سے مشکل اور پیشیدہ سے پیشیدہ مسائل طلبہ کنیاہیت آسانی سے سمجھاتے تھے فلسفہ اور منطق کی کھٹیاں بھی اس طرح سلجا دیتے کہ بڑے بڑے فلسفی اور منتقی موتکتے رہتے اکثر اوقات بخاری شریف کے متعلیے میں مشہول رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ بخاری شریف حرفن حرفن حفظ تھی آپ جس طرح کلامِ الٰہی کے حافظ تھے اسی طرح حادث نبیہ بھی آپ کے زبان پر ازبر تھی اور اس کے حافظ تھے آپ کے تلامیزہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالسامد سحسوانی کو بھی یہ شرف حاصل تھا کہ وہ بھی حافظ بخاری تھے حضرت تاج الفخول کا انداز تحریر بلکل انوکھا اور میرالہ تھا آپ کو تصنیف کا بہت شوق تھا لیکن زیادہ تر تصانیف تلامیزہ کے نام سے ہی شائع ہوتی تھی مدرسہ خادریہ کے خطوخانے میں مختلف علوم و فنون کے سدھا مسودات جو آپ کے دستی اقدس سے لکھے گئے تھے موجود ہیں درسی کتب میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس پر آپ کے دستی اقدس کا حاشیہ نہ ہو فرقہِ باطلہ کا رد بڑی شدت سے اور شد و مت کی سیاد کیا کرتے تھے حضرت تاج الفخول رحم ملالے کے قوتِ استلال کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا مگر انداز تقریر نہائی سادہ اور عام فہم ہوتا تھا اہلِ نظر کا کہنا ہے کہ جب تاج الفخول رحم ملالے درس دیا کرتے تھے اس وقت احزے محسوس ہوتا تھا جیسے مسند حرم پر امام مالک جلوہ افروز ہیں اور درس حدیث دے رہے ہیں سننے والوں کے سینے نور ایمان سے چمکنے لگتے تھے تصوف و عرفان کی یہ شان تھی کہ جس طرف بھی توجہ فرماتے تھے حجابات اڑ جاتے تھے حضرت تاج الفخول رحم ملالے کا اسم گرامی شاہد القادر لقا تاج الفخول محبی رسول مزار حق شیخ الاسلام فلہ ہند ہے آپ کے والد اگرامی کا نام حضرت صیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول بدائیونی رحم ملالے ہے آپ کے دادا کا نام حضرت عین الحق شاہ عبد المجید بدائیونی اور دادا کا نام عبد الحمید بدائیونی ہے آپ کی ولادت باسادہ سترہ رجب المرجب بارہ سو تیرپن حجری مطابق اکٹوبر اٹھارہ سو سیتیس اسوی کو ہوئی حضرت تاج الفخول رحم اللہ علی کے رسم تسمیہ خانی آپ کے دادا محترم نے فرمائی اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا حضرت مولانا نور رحمت صاحب نے کمالات علمیہ میں آپ کو میراج کمال تک پہنچایا اس کے بعد تاج الفخول رحم اللہ علی نے استاذ الاساتذہ امام الحق مجاہد جنگہ ازادی حضرت مولانا فضل حق خیرابادی رحم اللہ علی سے شرف تلمز حاصل کیا حضرت علمہ فضل حق خیرابادی رحم اللہ علی کو اپنے تمام شاکردوں میں حضرت تاج الفخول رحم اللہ علی پر بڑا فخر اور ناز تھا مولانا فضل حق خیرابادی رحم اللہ علی فخر سے فرمایا کرتے تھے صاحب قوت قسیہ ہر زمانے میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اثراً بعد اثر پیدا ہوتے ہیں اگر اس زمانے میں کیسے کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو وہ عبدالقادی رہیں ذہن کے جودت کا یہ عالم تھا کہ والد محترم فرمایا کرتے تھے برخوردار عبدالقادی کی ذہانت مجھ سے بھی زیادہ ہے حضرت مولانا فضل حق خیرابادی رحم اللہ علی کے شاکردوں میں چار شاکرد اناثر اربا مانے جاتے تھے مگر تاج الفخول کا نام ان میں بھی سہر فیرست تھا کیونکہ تین شاکردوں کسی خاص فن میں وحید اثر تھے مگر حضرت تاج الفخول کا تبخور جملہ علم و فنون میں تھا بعد فراغت علم اقلیہ و نقلیہ سندی اجازت و حدیث اپنے والد ماجز سے حاصل کی اور مکت المکرمہ میں شیخ جمال عمر مکی رحم اللہ علی سے سندی حدیث حاصل کی حضرت تاج الفخول رحم اللہ علی اپنے والد گرامی حضرت سیفلہ المسلور فضل رسول بدائی رحم اللہ علی کے دست حق پرس پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے حضرت تاج الفخول رحم اللہ علی شریعت متحرہ کے پیکر تھے زندگی کا کوئی عیشہ گوشہ نہیں تھا جو حادیث مبارکہ سے مزین نہ ہو کوئی قدم ایسا نہیں ہٹھا جو شریعت متحرہ کے داہرے سے باہر ہو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے حضرت تاج الفخول رحم اللہ علی کی حیات مقدسہ حادیث نبویہ کی مکمل اور جامع تفسیر رہی ہے جس کا جی چاہے سیاہ ستہ کو کھول کر پڑھنے بڑھ جائے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کو حضرت تاج الفخول رحمہ اللہ علیہ اپنا آیا کرتے تھے جملہ حرکات و سکنات افعال و اقوال عادات و عطوار میں صلف صالحین کا ظہور تھا پوری زندگی اس کا التزام رکھا کوئی سنت صحبا یا قضا ترک نہ کی یہاں تک کہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کاشن نبوت میں چراغ میں تیل نہ تھا اور کہیں سے ادار منگایا گیا تھا اس سنت کا بھی اس طرح ظہور ہوا جب جنازہ مدرسہ قادریہ سے دولت خانی کے اندر لے جایا گیا تو مکان میں چراغ گل تھا یہاں تک کہ روغن ادار منگایا گیا آپ کے زمانے مقدسہ میں آپ کی محبت سنت و ہدایت کی علامت تسلیم کے جاتے تھے آپ سے دوری اور موس سنت اور ہدایت سے دوری مانا جاتا تھا جیسا کہ عالی حضرت امام حمد رضا فرماتے ہیں تیرے حب و ولا محب رسول اب جو تجھ سے پھرا محب رسول یہی نہیں بلکہ فازل بریلی علیہ رحمت رسوان حضرت تاج الفہول کے ظہر سایہ سمجھتے تھے اور فرماتے ہیں تجھ پہ فضل رسول کا سایہ مجھ پہ سایہ تیرا محب رسول حضرت تاج الفہول کے زمانے میں بدعقی کی جتنی تحریکیں اٹھی ان کا آپ نے سختی سے مقابلہ کیا اور ان کا صدی بات کیا عام مخلوق پر رحمت خداوندی تھے لیکن مذہبی امور میں کوئی رواداری نہ تھی بلکہ حب اللہ والبغص اللہ کی شان دکھائی دیتی تھی شان حقانیت جلال کا پہلو لیحفی تھی آپ کا عجود محمود دنیا اسلام کے لئے باعث فخر تھا آپ کے ذریعہ بغداد کی تجلی بدعائیوں میں جلوہ افروز ہوئی تلاش حق کرائی مدرسہ قادریہ میں حاضر ہوتے اور اپنی مند کی مراد پا جاتے مدرسہ قادریہ میں علماء فضلاء اور مشایق کا تانتہ لگا رہتا تھا جملہ سلاسل کے رموز و لکات کی تعلیم فرماتے تھے حضرت تاج الفہول رحم اللہ علیہ کا وصال اٹھارہ جماعت الاول تیرہ سو انیس ہجری مطابق ونیس ستمبر ونیس سو یہ کسی کو ہوا خانقہ قادریہ بدائی شریف آپ کے آخری آرام کا ہے آپ کو وڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں وڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انگلی وڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں انگلی وڈیو پسند آئے تو